لیکن کلدیب کمار اگر کچھ سوال پوچھ رہے ہیں راج پال کہ بھئی کس بنا پر ان پرنسپلز کو سیلیکٹ کیا گیا خرچ کہاں سے آیا وگیاپنوں پر کتنا آپ خرچ کرتے ہیں ایک آئی پی ایس جسے سسپینڈ کیا جا رہا تھا اس سے کمیشنر جالندر کا بنا دیتے ہیں ایک شخص نول جو نہ کوئی عدکاری ہے نہ آئی ایس ہے نہ آئی پی ایس ہے وہ سمویدن شیل بیٹکوں میں کیوں بیٹھتا ہے تو یہ سوال کیوں نہ پوچھے جائیں اس میں الیکٹڈ سیلیکٹڈ کا کھیل کہاں جاتا ہے سلیب جی دیکھئے بابا صاحب امیڈکر نہیں رانی کے پیٹ کا آپریشن کیا تھا اور جنتہ کے ووٹ سے سرکار چنی جاتی ہے جنتہ ووٹ دیتی ہے تب سرکار بنتی ہے اور یہ جو سارے رائٹس ہیں یہ جنتہ کی چنیوں سرکار کے پاس ہوتے ہیں اور جنتہ کی سرکار تیہ کرتی ہے کہ اس کو کون سے کام کرنے ہے کس کو اپوائنٹ کرنا ہے کس کو کیا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا ہے یہ راجیپال کا کام نہیں ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھا سکتا کہ راجیپال کا کام ہو اور یہ جو بات کرنے ہیں باربار سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں دلی کے اوپراجیپال مہدے نے سویدھان کی جو آرٹیکل ہے 243R کا اولنگن کیا نومینٹ کاؤنسل کو ووٹ دینے کا عدیقار دیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پر ٹپنی کی ان کو کیا اوپراجیپال صاحب سے معافی مانگیں گے یا بھاشپا کے لوگ معافی مانگیں گے جو ان کی پیلوی کرے تھے تو آج اس پرکار سے جنتا کی چونی ہوئی سرکاروں کو جو لوگوں نے ووٹ دیکھے مکہ منتری کو چنا ہے تو چننے کا مطلب کلدید کمار یہ کب سے ہونے لگا کہ آپ بے لگام ہو جائیں آپ سوالوں کے جواب نہیں دیں گے سوال پوچھ رہے ہیں راجیپال کہاں اتنا پیسہ کیسے خرچ کر رہے ہیں وگیاپنوں پر کیا خرچ کا بیورہ ہے کس پیمانے پر ان پرنسپلز کو سیلیکٹ کیا گیا بتا دیجئے سندیب جی راجیپال کے پاس ہر بات پر اپنی رائے دینے کا بھی ادھکار نہیں ہے یہ ہر چیز میں انٹرونج کرنے کا ادھکار بھی نہیں ہے اگر ہے تو بتا دیجئے اور ہے تو اتنا پردیش کے راجیپال کیوں سوئے رہتے ہیں مدی پردیش کے راجیپال کیوں سوئے رہتے ہیں ان کو پنجاب میں یہ یاد آتا ہے دوسری بات یہ جنتہ کی چنیوئی سرکار اور منسٹری اور کاؤنسل کے پاس پاور ہوتی ہے ان کو کیا انپلیمنٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ انہوں نے جنتہ سے وعدے کی وہ کام کریں گے یہ راجیپال کون ہوتے ہیں بیچ میں جنتہ راجیپال کو ووٹ دیا تھا کیا اس سبیدھان کے اندر جنتہ کی چنیوئی سرکار کو پاور دی گئی ہے لیکن آج جو کیندر سرکار اپنے کیندر کے مادیم سے جو جس پرکار سے راجوں چلانا چاہتی ہے وہ لوگتندر کے خلاف ہے وہ دیش کی کانسلیوشن کے خلاف ہے اور جب دیش کی کانسلیوشن خلاف کی بات ہوگی تو لوگ کھڑے ہوں گے نیشتر روپ سے اب مجھے رکھتا ہے راجیپال کا جو پت ہے نا اس پت کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے IPS کلڈیپ سنگھ چہل SSP چندگڑ تھے آروپ لگتے ہیں ان کو شنٹ آؤٹ کیا جانا تھا UT کارڈر میں آئے تھے اس سے پہلے ہی شنٹ آؤٹ ہوئے سسپینڈ ہونے چاہیے تھے ان کو بنا دیا جاتا ہے کمیشنر جالندر جہاں پر 26 جنوری کو دھجا رون کرنا تھا راجیپال پروہت کو اب یہ آپ جانبوجھ کر ناک چڑھا رہے ہیں کیا سندیب جی یہ وشہ سرکار کا ہے اگر کچھ گلت ہوا ہے تو وپکشمہ پر ہے بھومی کا نبائق یہ باپا کوٹ جانے کی بات کرتے ہیں چلے جائے اس مطلع پر کوٹ سپریم کورٹ چلے جائے یہ تو دنیا کو کہتے ہیں تم کورٹ چلے جائے ہم گلتی کرتے رہیں گے تو یہ وشہ سرکار کا ہے اگر کچھ ہوا ہوگا یا جو جس وشہ میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سرکار کا وشہ ہے وپکشم نے مدے کو اٹھا ہے اس باتوں نے راجیپال کون ہوتے ہیں اس میں انٹرونگ کرنے والے بیچ اس پر کہنے والے کہ کس پہ کیا ہوتے ہیں لیکن یہ کام ہے منسٹری آف کاؤنسلنگ کا سرکار کا جنتہ نے سرکار کو ووٹ دیا لیکن آج جس پرکار سے راجیپال جس پرکار چاہیے پنجاب کی بات نہیں ہے یہ تلنگانہ کی بات بھی ہے یہ اور راجیو کی بات بھی ہے دلی کی بات بھی ہے جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار نہیں ہے وہاں جہاں پر پکشنگ سرکار ہیں وہاں پر نشید روپ سے آپ کے اندر سرکار چاہتی ہیں وہ سرکار کو چلا لے جنتہ نے آپ کو نکار دیا جنتہ نے ووٹ تو نہیں دیا بارتیندر پارٹی کو اچھا کام کرتے ووٹ دے دیتی جنتہ نے ووٹ نہیں دیا اور آپ چاہتے ہو کہ جنتہ کی چونی سرکار کو سیڈ کر کے راجیپال کے دوارہ ایلیٹرینڈ گورنر کے دوارہ آپ سرکار کو چلائیں تو اس دیش کے سویدھان کی اس دیش کے لوگتند کی حتیہ ہے اور نشید روپ سے اس کے بارے میں جب بھی بات ہوگی دیش کے اتیاز میں یہ لکھا جائے گا کہ ایک ایسی سرکار کے اندر میں بیٹھی ہوئی تھی بھاجپا کی جو راجیوں کے ادھکار پڑھ یہ سالوں سے ہوتا رہا ہے اتنی لمبی فیرست گنوادی تین سو چپن کتنی بار لگا یہ تو پرانی پرمپرہ اور آگے بڑھ رہی ہے کلدیب کمار نیا کیا ہو رہا ہے دیکھیں سندیب جی یہ بار بار کانگریس کا جکر کرتے ہیں ارے کانگریس نے گلت کیا جنتا نے اس کو نکار دیا کانگریس نے کانگریس ستہ میں نہیں ہے جنتا نے ان کو سبق سکھا کے بھار بیٹھا دیا آج بھاجپا ہے تو آپ بھی وہی کروگے جو کانگریس نے کیا یا جو گلتی کسی نے پہلے کیا آپ بھی اسی کو کروگے یہ کوئی ترک نہیں ہوتا تو آج جنتا جو ہے وہ سب جانتی ہے آج سوشل میڈیا کا جمانہ ہے آج بہت ہائی ٹیک جمانہ ہے جنتا کے پاس ایک ایک نیوز چلتی ہے جو بول رہے ہیں باربا کے راشتپتی ملونک کرتے ہیں ارے آپ لوگی تو بھیجتے ہو نام آن سے بھیج کے جتنے بھی جسٹیج کو آپ نے بھیجا ہے اگر آپ ہائی کورٹ کے ججیس کو اگر آپ وہاں بھیجو گے رائے سبا کے اندر بھیجو گے تو نشترو سے نیائے پرکریہ جو ہے اس میں ویلن پیدا ہوگا وہ کسی کی ایک ایک کے لئے کام کرے گی تو اس پرکار سے جس پرکار سے آج کنسکار